السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں آپ سب لوگ کو امید کرتی ہوں ساتھ خیریت کے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھروں میں شاد اور آباد رکھیں اور آج میں آپ کو ڈیفرنٹ ریسپی دے رہی ہوں ہے یہ میکرونی کی ہی لیکن یہ ہے تکہ میکرونی تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنی چاہیے یہ ریسپی کہ میں یہ ریسپی کس طرح بنا رہی ہوں کس طرح اس کو مختلف مسالوں کے ساتھ میں اس کو ڈیفرنٹ فریور دوں گے تو ضرور میری پچھلی ویڈیو اس کو بھی ضرور دیکھئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اپنے فرینڈس ان فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو تو یہ آج میں تکہ میکرونی بنا رہی ہوں اس کے لیے سب سے پہلے میں نے پین میں یہاں پہ دو ٹیبل اسپون یہاں پہ میں تے لیٹ کر رہی ہوں دو ٹیبل اسپون کے کرنے یہاں میں نے تے لیٹ کیا ہے اور اس میں میں سب سے پہلے یہاں پہ میں نے پیاز جو ہے وہ یہ آپ دیکھیں کہ میں نے پیاز پتی پتی یہاں پہ اس طرح چاپ کر کے رکھتی ہے اس طرح ہے یہ دیکھیں یہ میں نے چاپ کر کے جس کو عمومن ہمارے ہاں جو انڈے والا خاگینہ بنایا جاتا ہے اس میں جس طرح چاپ کی جاتی ہے یا اوملیٹ میں جس طرح یہ یوز کی جاتی ہے تو اس طرح کی یہ پیاز میں نے سوام میں کاٹ کے رکھی ہے یہ اس میں اٹ کر رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم جب تک یہ ہمارا تھوڑی میں اس میں فلیم دیکھیں میں نے تھوڑا سا تیز کر دیا ہے اس وقت میں یہ آن چھلکی تھی کیسی لگ رہی ہیں آپ کو میری ویڈیوز وغیرہ آپ ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور ضرور مجھے فیڈبیک دیجئے اپنی کمنٹس کے ذریعے کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں پسند آ رہی ہیں آپ لوگ اگر بنا رہی ہیں تو اس کا ٹیسٹ اور فریور انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا ملنے والا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر اپنا یہاں پر میں نے دیکھئے کہ یہاں پر ایمے کی فارم میں جو ہے وہ تیما لیا ہوا ہے چگن کا تیما آج میں ہی گوز کر رہی ہوں اس کو میں تھوڑی سی فاودی کروں پیسٹ کریں گے کھوڑی ہماری پیاز نرم ہو جاتے ہیں پھر ہم اس میں ادھرک لہسن کا پیسٹ کریں گے کھوڑی سی ہماری پیاز نرم ہو چکی ہے تو میں یہاں پیسٹ میں ادھرک لہسن کا پیسٹ کروں گی ایک چمچہ یوز کروں گی ایک چمچم ہے یہاں پہ ادرک لہسن کا پیسٹ ایڈ کریں ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو یہاں پہ اچھے طریقے سے چلا لیں گے نکس اپ کر لیں گے اچھے پیاز میں نے یہاں پر جو ہے وہ تقریبا درمیانی آپ کہلیں گے درمیانی سی لی ہے اور اس کو میں نے یہ اوملیٹ سٹائل میں چھوٹا چھوٹا سا کاٹ لیا ہے کیونکہ ایڈ در سیم ٹائم یہ ممکن نہیں ہوتا کہ اسی وقت جو ہے نا وہ ہر چیز کو کاٹا بھی جائے میں کاٹ کے کچھ چیزیں پہلے سے تیار کر کے رکھ لیتی ہوں یہاں پہ دیکھیں آپ میں نے اچھے طریقے سے اس کو مکس سب کر لیا ہے ادھرک لہسن کے پیسٹ کے ساتھ تو اب اس میں میں اٹ کر رہی ہوں یہاں پہ چکن کا کیمہ کیمہ ضرور مجھے فیڈبیک دیجئے اور بتائیے آپ کو میری ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں آپ لوگ پرائے کر رہی ہیں کمنٹس کے ذریعے ضرور مجھے فیڈبیک دیجئے چکن کی پیمے اچھے طریقے سے مسالے کے ساتھ دھنوں گی اج میں تکہ میکرونی بنا رہی ہوں اور تکہ میکرونی میں میرے پاس یہاں پہ تکے کا ساشے اویلیبل تھا اور اسا ساتھ میں آپ کو ہی بتاتی جاؤں ہوں کہ میں نے میکرونی اس وقت بھائی کر کے نمک میں خوزے پانی میں نمک دال کے بھائی کر کے میکرونی ہاں پہ رکھتی ہوئی ہے اور اس کو چھاننے کے بعد اچھی طریقے سے اس کو بوائل کر کے اس کو چھاننے کے بعد میں نے اس میں تیل لگا کے ہاں بھی رکھا ہوں تو جب ہمارا یہ مسالہ تکیون کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں ہی میکرونی ایڈ کریں گے اب یہاں دوسری طرف میرے پاس کڑھی بنا رہی ہوں میں آپ لوگوں کو اگر کڑھی کی ریسیپی چاہیے میری یا میں انشاءاللہ ضرور آپ لوگوں کے ساتھ اس کی ریسیپی بھی شیئر کروں گے اب میں یہاں اس میں دیکھیں یہ میں نے دو سے تین عدد جو ہے نا ٹیماتر درمیانے سائز کے لیے ہیں اور ان کا گرینڈر میں پیسٹ بنا کے رکھا ہوا ہے اب میں یہاں پہ یہ پیسٹ اٹ کر رہی ہوں پیسٹ ڈالنے کے بعد میں اس میں مسالے وغیرہ سے دال کے اور اس کو تقریباً دس منٹ کے لیے یہاں پہ رکھ دوں گے اچھے یہاں بھی میرا مسالہ ساتھ ساتھ بھی رہا ہے پک بھی رہا ہے یہ اور اس میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اپنے اس میں ٹکا مسالہ جو مجھے اویلیبل تھا میکرونی کی پیکٹ کے ساتھ تو میں اس میں وہ دھو چمچے وہ اٹ کر رہی ہوں ساتھ ساتھ میں اس میں اپنے مسالے بھی اٹ کر رہی ہوں اس لیے کہ زیادہ سپائسی نہ ہو جائے تو میں اپنے مسالے تھوڑے کم رکھوں گے ہوں پہ میں نے اس میں ٹکا مسالہ بھی اٹ کیا ہے تو یہ نمک بھی ہم تھوڑا سہی اپنے حساب سے آپ کی یہ کہہ لیں کہ میں آدھا چمچہ ڈالوں گے اور بعد میں میں چیک کر لوں گی کہ اگر کم ہوا تو پھر میں اس میں اٹ کر لوں گے تو یہاں پہ دیکھئے کہ میں نے یہاں پہ آدھا چمچہ جو ہے وہ نمک کا ڈالا ہے اور بلکل آدھے سے بھی کم میں نے یہاں پہ یہ دیکھیا یہاں پہ میں نے کالی مرچوں کا ڈالا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ میں نے اور کسی چیز کی اڈیشن نہیں کیا اب میں اس کو پکنی کے لیے مزید میں اس کو تقریباً پانس سے دس منٹ اور لگیں گے ملتے ہیں پانس سے دس منٹ کے بعد اگر آپ کے پاس ٹکا میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی چلوں اگر آپ کے پاس ٹکا مسالہ مطلب کہ نہ ہو تو آپ الگ سے جو ٹکا مسالہ ملتا ہے وہ ابھی ایڈ کر سکتے ہیں یا تو اپنے گھر میں بھی ہومیٹ استعمال کر سکتے ہیں اچھا اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا ٹکا مسالہ بنانے کے لیے آپ کو اس میں اٹ کرنا پڑے گا پسی لال مرچ ہے ثابت گرم مسالہ ہے نمک ہے تھوڑی سی حلدی ہے اور اس کے علاوہ تھوڑا سا چاٹ مسالہ ہے اور اس کے ساتھ سا پسا گرم مسالہ یہ سب آپ نے ایڈ کر کے مکس اپ کر لینا ہے تو اس طرح یہ گھر میں ہومیٹ ہمارے پاس ٹکا مسالہ بھی تیار ہو جائے گا اگر آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے یا تو نارملی جو ملتا ہے ریڈی میٹ کا مسالہ وہ بھی آپ تھوڑا بہت یوز کر کے دیکھ سکتے ہیں لیکن زیادہ ایڈ کریے گا کیونکہ بچوں کے لیے لحاظ سے وہ زیادہ سپائسی ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ دیکھیں آپ ہماری چکن اچھی طریقے سے گل چکی ہے یہ چکن ہماری یہاں پہ بہت اچھے طریقے سے گل چکی ہے میں نے اس کو اچھے طریقے سے گون لیا ہے اور جتنا بھی تھوڑا بہت ہم نے تیل اس میں ایڈ کیا تھا وہ اس وقت اوپر آتا کریں اب اس کام میں جو ہے جب ہماری یہ سارے مسالہ اچھی طریقے سے بھون چکے ہیں تیار ہو چکا ہے تو میں اس کی آنچ ہرکی کر دوں گی اس پین اور اس میں میں میکارونی ایڈ کروں گی یہاں میں ایڈ کر لوں گی پھر ایک ساتھ ہی اس کو سارا میکس اپ کروں گی ہمارے مسالے میں اچھے طریقے سے میکس اپ ہو جائے بہت اچھا فلیور آتا ہے اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے بہت یمی ٹیسٹی کی میکارونی بنتی ہے ضرور بنا کے ٹرائے کیجئے میکس اپ کرنا شروع کر دیا ہے اور جو میرے پاس سب باقی رہ گئے وہ بھی میں نے سمیں ایڈ کر لیا بہت اچھا ٹیسٹ اب میں اس کو اچھے طریقے سے میکس اپ کر لوں گی اور یہ ہماری ڈن ہو گئی ہے بہت اچھا ٹیسٹ بہت اچھا فلیور آتا ہے ضرور یہ میکارونی ٹرائے کر کے میری ریسیپی کو ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گئے اور اس کا فلیور بہت اچھا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے ابھی میں آپ کو آپ کے سامنے ٹیسٹ بھی کر کے دکھاتا ہوں جی تو میں آپ کو ٹیسٹ بھی کر کے دکھا رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اچھی بہت مزیدار ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت لجیز یہ میکارونی بنتی ہے آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا ریسیپی کے بارے میں ضرور کمنٹس کیجئے گا آپ کو میری ویڈیو کیسی لگ رہی ہیں لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ